سو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ HDFC کے ATM کارڈ کا پین کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں آن لائن جی دوستو اگر آپ کا ایک آنڈ HDFC کے آئے تو HDFC کے ATM کارڈ کا پین جنریٹ کیسے کر سکتے ہیں آن لائن میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ پروسس بلکل نئے طریقے سے بتانے والا ہوں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا HDFC موبائل بینکنگ اپلیکیسن کو اپین کر لینا ہے اگر آپ نے دوستو ابھی تک HDFC کے موبائل بینکنگ میں رجیسٹرن نہیں کیا ہوا ہے تو اس پر میں سیپریٹ ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ آپ کو آئی بٹن میں اور ویڈیو کے ڈسکرویسن مل جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سی آسانی سے HDFC کے موبائل بینکنگ اپلیکیسن میں رجیسٹرن کر سکتے ہیں اس کے بعد HDFC اپلیکیسن کو اپلیکیسن کو اپلیکیسن کو اپلیکیسن کو اپلیکیسن کر لینا ہے تو یہاں پہ میں لاؤگین ہو چکا ہوں لاؤگین ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرپیس آجاتا ہے یہاں پہ آپ کے ایک اور جو بھی بیلنس ہوگا وہ یہاں پہ بیلنس سوک کر جاتا ہے اب اوپر میں دوستو آپ کو ایک مینو کا اپسن دکھائے دے گا اس کے بگل میں 3 لائن کا اپسن دکھائی دے گا سیمپلز آپ کو اس 3 لائن والے اپسن پہ کلک کر دینا ہے جیسے 3 لائن والے اپسن پر کلک کریں گے آپ کو ایک option دکھائے دے گا پے کا تو سیمپل سا آپ کو پے والے option پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ پے والے option پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہاں پہ ایک option آ جائے گا کارڈ کا تو آپ یہاں پہ دیسے تھے میں نے یہاں پہ پے پے کلک کر دیا اب یہاں پہ کارڈ کا option دکھائے دے گا سیمپل سا آپ کو کارڈ والے option پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کارڈ والے option پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے ایکاؤن کے ساتھ جو بھی debit card لنک ہوگو وہ دوستو یہاں پہ سوک کر جاتا ہے اب debit card کے نیچے میں چھوٹا ایسا ایک بلو کلر میں ایرو دکھائے دے گا تو اس ایرو پہ آپ کو سیمپل سا کلک کر دینا ہے جیسے اس ایرو والے option پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیس آ جاتا ہے اب یہاں پر دوستو آپ کا یہاں پہ جو بھی debit card ہوگو یہاں پہ سوک کر جاتا ہے اب نیچے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیٹ پین کا ایک option دکھائے دے گا ایک بلوک کا option دکھائے دے گا اگر دوستو ایٹی ایم کارڈ کو بلوک کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں اگر دوستو اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پین جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ کا ایک option دکھائے دے گا سیٹ پین کا تو سیمپل سا آپ کو سیٹ پین والے option پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ایٹی ایم کارڈ کا پین جنریٹ کرنا تو اس کے لئے سیڈ پین کے اپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے سیڈ پین کے اپسن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے دوستو کچھ اس طرح کا انٹر پیس آ جاتا ہے اب دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک آنٹ کے ساتھ جو بھی موال نمبر لنک ہوگو اس کا دوستو لاشٹ فائی بانک یہاں پر سوک کر جاتا ہے اس کے بعد بول رہا نیچے میں پلیج انٹر فوریٹ پین جو بھی اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پین بنانا چاہتے ہیں نیا پین بنانا چاہتے ہیں اپنے ایٹی ایم کارڈ کا وہ پین یہاں پہ آپ کو انٹر کر دینا ہے فوریٹ کا ایٹی ایم پین بنانا ہے یا جو بھی آپ ایٹی ایم پین بنائیں گے یہی ایٹی ایم پین سے ہی دوستو آپ ایٹی ایم مسین میں جا کے پیسے بھی نکال سکتے ہیں تو فوریٹ کا جو بھی اپنے ایک آرڈنگ جو بھی اپنے مرجر کے ساتھ سے پین بنانا چاہتے ہیں میں نے یہاں پہ کو یہاں پہ کلک کرنے ہیں یہاں پہ کنفرم کا option دکھائے دے گا کنفرم بال option پہ پہ شکر دے گا مرتبہ کنفرم والے option میں دیکھ سکتے åt میں ہوں ایک چینڈ پہ کلک کرنے опыт پہ اس پہ کک کرنے کے بعد تو یہاں پہ confirm کا option دکھائے دے گا confirm والے option پہ آپ کو simple سے click کر دینا ہے چلیے میں confirm کے option پہ click کرتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ verification کے لیے بول رہا ہے کہ آپ کے registered mobile number پہ OTP جائے گا جو بھی آپ کے HDFC bank میں mobile number link کے اس پر OTP جائے گا OTP ڈالنے کے لئے وہ کرنا کیا ہوگا نیچے میں continue کا option دکھائے دے گا continue والے option پہ آپ کو simple سے click کر دینا ہے جیسے continue والے option پہ click کریں گے آپ کا جو account میں mobile number link اس پر OTP جائے گا automatic OTP لے لیتا ہے اگر نہیں لیتا ہے تو آپ کو یہاں پہ اچھے سے ڈال دینا ہے اس کے بعد نیچے میں continue کا option دکھائے دے گا continue والے option پہ آپ کو simple سے click کر دینا ہے صحیح سے OTP ڈالنے کے بعد آپ کو continue والے option پہ جیسے ہی click کریں گے آپ کے سامنے دوستو کچھ اس طرح کا interface آجاتا ہے یہاں پہ دوستو آپ کو لکھا ہوا آرہا ہے you have successfully set your debit card pin یعنی کہ دوستو آپ اپنے debit card کا pin generate کر چکے ہیں اب دوستو اسی debit card کا جو بھی آپ نے pin generate کیا اسی pin سے دوستو آپ ATM machine میں جا کے پیسے بھی نکال سکتے ہیں اور نیچے میں لکھا ہوا your old pin is deactivate with immediate یعنی کہ دوستو جو بھی آپ کا old pin تھا وہ old pin deactivate کر دیا گیا اور جو بھی آپ نے نیا pin بھائی تھا وہی pin دوستو آپ کا active ہے اسی ATM pin ATM pin سے دوستو آپ ATM machine میں جا کے پیسے بھی نکال سکتے ہیں تو دوستو آپ اس طرح سے HDFC کے mobile banking کے جرے ATM card کا pin generate کر سکتے ہیں I hope video پسند ہے video پسند ہے video کو like and share ضرور کریں